نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز والڈ انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ جوہر سنگ ہر دوئی میں کیوں فیلی نوٹوں سے بھرے ٹرک ہونے کی افواہ کیسے پولس نے گورکپور کے شاتر چوروں کا کیا خلاصہ اور آئی آر سیٹی سی نے ٹرین یاتریوں کے لیے نکالی کونسی نئی سوگات جانیں گے ان تمام خبروں کے بارے میں لیکن بولیٹن کے شروعات کرتے ہیں پہلی خبر سے ہمیرپور میں سی ایم یوگی نے ایک بار پھر سے ثابت کر دیا ہے کہ پردیش میں وہو بیٹیوں پر نظر ڈالنے والوں کا انجام برا ہوگا دراصل ہمیرپور میں کچھ دنوں پہلے ایک یووٹی کا گینگ ریپ کا ویڈیو وارل ہوا تھا جس کو لے کر پولس نے گیارہ آر اوپیوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا تھا اب انہی آر اوپیوں میں سے چھے لوگوں پر بابا کا بلڈوزر گر جا ہے پرشواسن نے سبھی ابھی یکتوں پر گینگسٹر کی کاروائی کے بعد اوید نرمان میں بلڈوزر چلوایا ہے پرشواسن نے بتایا کہ نگر پالکہ کے جانچ میں گھروں کا اوید نرمان پایا گیا جس کو لے کر پرشواسن نے ایک کاروائی کی ہے امیرپور میں تھانا کوتوالی چھیتر میں سٹی فورسٹ ایریا میں حال میں یہ گھٹنا ہوئی تھی جس میں ایک مہلہ اور ایک یوگت کے ساتھ اس چھیتر کے کچھ لوگوں نے حضرتہ کی تھی اکت کے سمبن میں تھانا پولیس دورہ تکال کاروائی کرتے ہوئے سبھی آر اوپیوں کو گرفتار کر کے نیائی خراسہ تھے تو بیج دیا گیا ہے اور اس پرکرن میں ان آر اوپیوں کے اوید نرمان کو چنیت کرا کر نگر پالکہ اور راجسو کی ٹیم کے دوارا ان کے اوید نرمان کے درستی کرن کی آج کاروائی کی جا رہی ہے ساتھ ہی ان پر گینگ شرائک کی کاروائی پچھلت ہے جس کے انترکت ان کی آنے سمپتی کو بھی کورک کیا جا رہا گورکپور میں بھاجپا کے نب نیوکت پردیش ادھیاکشو ابو پینچ چودری کا پہلی بار آگمن ہوا نوشن چودھا ہے پر پارٹی پتادی کاری اور کارے کرتاؤں نے فل مالاؤں سے ان کا زوردار سواگت کیا بتا دے کہ نب نیوکت بھاجپا پردیش ادھیاکش آج گورکپور نوشن چودھا ہے پہنچے اس کے بعد وہ بھاجپا کشریتری ایک کاریال رانی ڈی پہنچے ہردوئی کے دریلپور گاؤں کے پاس ایک ٹرک سڑک کے کنارے کیچر میں دھس گیا ٹرک چولک نے اس ٹرک کو نکالنے کی کافی کوشش کی لیکن سفلتا نہیں ملی اسی ٹرک کو نکالنے کی آواج آہی میں کچھ ٹرک میں بھرے نوٹوں کی بندل سرک پر گر گیا آسپاس کے لوگوں نے جب وہ بندل دیکھے تو لوگوں کو لگا کہ اس ٹرک میں نوٹ بھڑے ہوئے ہیں جس کے بعد آسپاس کے گرامین بھاری سنکھیا میں وہاں ایک کتر ہو گئے ماملے کی خبر ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور آر بی آئی کے ادھکاریوں سے بات کی ٹرک کو کیچر سے ہی نکلوا کر روانہ کیا گیا ایک ٹرک دلیل پور پڑھتا ہے بیٹا گو کھل میں وہاں پہ پس گیا تھا تو موقع میں پولیس پہنچی لوگ بھی کٹھا ہو گئے تھے وہاں دیکھا گیا تو وہاں نوٹوں کی کترن ٹرک میں بھری ہوئی تھی اس کی جانچ کی گئی سیو ہرپارپور دورہ موقع پہنچ کے اور آر بی آئی کے ادھکاریوں سے بات کیا گیا تو یہ جانکاری میں آیا کہ یہ کانپور سے نوٹوں کا کترن دے کر بھریلی سے رابہ سیامہ پھرید پور کی طرف جا رہا تھا کارجات دیکھ کر وہ بارتہ کر کے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے اور ٹرک رہا ہو گیا ہے اب لوگ ہی کٹھے تھے کہ اس میں لگ رہا تھا ان کو کی موٹ کٹے پھٹے بھرے ہیں تو اس وجہ سے ہی کٹھے تھے حالانکہ وہ کترن تھا اور وہ جا رہا تھا وہاں پہ نہیں ہے مانوسار جا رہا تھا بدائیوں میں ایک ڈاکٹر کا مانویئے چہراز سامنے آیا ہے جہاں جگت بلوگ کے سامودائی سواستے کے اندر پر تینات ہومیوپیتھک ڈاکٹر نے بچے کی پیٹائی کر دی پیٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے ماملے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تانگا چالک بچے کا تانگا ڈاکٹر کی گاڑی سے ٹچ ہو گیا تھا جس سے ڈاکٹر کی گاڑی میں سکرچ آ گیا تھا اس پر گستائے ڈاکٹر نے بچے کو بری طرح سے پیٹ دیا وائر پیٹائی کے کارن بچے کی حالت نازک بنی ہوئی ہے ڈاکٹر نے بچے کی حالت کو دیکھتے ہوئے زلاسپتال ریفر کر دیا ہے برتے کے لئے خبر کی اور مراد آباد کے بھینسیا گاؤں کی رہنے والی ایک مہلا نے اپنے دیور اور سسر پر چھیڑ کھانی کا آروپ لگایا ہے مہلا کا کہنا آئے کہ تین سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی شادی کے بعد سے اس کا دیور اور اس کا سسر اس کے اوپر بری نظر رکھتے تھے وہے لوگ کسی نہ کسی بہانے اس کے ساتھ چھیڑ چھار کرتے رہتے ہیں ویرود کرنے پر اس کے دیور اور سسر نے اس کے ساتھ مار پیٹ کی جس کے چلتے مہلا نے دو رہا چوکی میں اپنے دیور اور سسر کے خلاف تحریر دے کر ماملے میں نیائے کی گوہار لگائی ہے بلند شہر کے سکندر آباد میں پولس نیمیس ٹھان ویعاپاری سے فرجی فوڈ کمیشنر بن کر دس لاکھ روپے کی عوید مانگ کرنے والے دو ابھی اکت کو گرفتار کیا ہے ساتھی گھٹنا میں استعمال کی ہوئی موبائل اور آدھار کارڈ بھی برامت کیا ہے ملسٹران ویعاپاری نے بتایا کہ اس کے موبائل پر کسی مکیش شرما نام کے ویکٹی نے اپنے آپ کو فوڈ کمیشنر بتا کر دس لاکھ روپے کی عوید مانگ کی تھی جس کے شکائر ویعاپاری نے سکندر آباد تھانے میں درج کروائی تھی موکے پر پہنچے پولیس نے گراملینوں کی ملد سے ملوہ ہٹا کر بچوں کو باہر نکلوایا اور سامودائی سواستکیند لے گئے جہاں پر ڈاکٹران نے دونوں بچوں کو عمرت گھوشت کر دیا ماملے کی جانکاری ہوتے ہی زلادیکاری پریاغ راج سنجہ خطری اور ورشت پولیس تدک شک پریاغ راج شیلینش کمار پانڈے بھی موکے پر پہنچے پریجنوں کو آشواسن دیتے ہوئے کہا کہ دونوں عمرتک بچوں کی پریجنوں کو چار چار لاکھ روپے دیے جائیں گے اور ساتھ انہیں آواز بھی آونٹک کرائے جائے گا گرام چھتونا تھانا سرائم امریز یہاں پر آج صبح گیارہ بجے سوچنا ملا کی دو بچے جن کی عمرہ چار سے پانچ بس کے بیچ ہیں اکتیوار گرنے کے نیچے دب گئے ہیں تو جب ہماری تدکہ سے ٹیم اور پہنچے چیک پہ کیا تو دو بچوں کی عمرتی ہوئی ہے ان کے دونوں کے پتا سورت میں رہ کر کام کرتے ہیں تو آج ہمیں یہاں پہنچے ہم نے ان کے جو فیملی میمبر سے ان کے دادا نانا سب سے بات بات کیا ہے بڑا گریب پریوار ہے اور ہم نے بتایا کہ جو بھی آرثک مدد سمبھو ہے ان کو دینے والے ہیں اور پرتیگ بچے کی ڈیت پر ہم لوگ چار لاکھ روپے دیں گے اور اس کے علاوہ میں نے ایشٹیم صاحب کو بتا دیا ہے کہ آپ چنیت کر لیجئے اگر زمین کا پٹا ہو سکتا ہو تدکال سے کرائیے اور آواز کا لاپ دینے کے لیے بھی میں نے بتایا ہے ایک پریوار کے پاس کچھا آواز ہے ایک پریوار کے پاس پکا آواز ہے تو جن کے پاس کچھا آواز ہے ان کے لیے میں نے بتایا کہ ان کو تدکال آواز بھی پردان کریں خبر پھرالی سے بھاجپا پردیش ادھیکش کی قمان سمان لے کے بعد مہیندر پرساد بھچ پہلی بار پنڈر گھاٹی دورے پر پہنچے جہاں بھاجپا کارے کرتاؤں نے ان کا زوردار سواگت کیا بھاجپا پردیش ادھیکش مہیندر بھٹ نے پترکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بھاجپا سنگٹھن پردیش کے یہ ششوی مکہ مندری پشکر سنگھ دھامی کا جن دن سنگلپ دیوست کے روپ میں منہ رہا ہے ساتھی کہا کہ پردان مندری نرینر موڈی کے جن دن سے دو اکٹوبر تک گاندھی جین تھی تک بھاجپا سنگٹھن سیوہ پکھوارے کے تحت کئی طرح کے کاریکرم آیوجیت کر رہی ہے جس میں رکھدان شویر اور شریر کے انگو کا وطرن کیا جائے گا آگرہ میں پردان مندری نرینر موڈی کے جن دن کے اپلکش میں بی جی پی بی بھن کاریکرم کا آیوجن کرے گی اس کے جانکاری بی جی پی مہانگر ادھیاکش بھانو مہاجن نے پریس کانفرینس کر کے دی مہانگر ادھیاکش نے کہا کہ پردان مندری کے جن دن کے اپلکش میں بی بھن ترہ کے کاریکرموں کے آیوجن کیے جائیں گے ساتھ ہی کہا کہ پردان مندری نرینر موڈی کا جن موڈ سو سترہ ستمبر سے دو اکٹوبر یعنی گاندھی جین تھی تک مرائے جائے گا سب سے پہلے یوہ مورچہ رکتدان شویر لگائیں گے اس کے بعد 18 تاریخ ہو سواست پرشکشن کاریکرم پرتیک وارستر پر کیے جائیں گے جنہوں نے پردان مندری بننے کے بات پردان سیوک کے روح میں کام کرنا جنہوں نے ابھی انہیں دیکھا کہ راجبت کو بھی کرتا بے پتھر بنا دے کر کس پرکار کام دیش کے لیتا کو لیتا کو کس پرکار جنتا کے بیت میں جنتا کی سیوہ کرتے ہو اور سب کا ساتھ بیتاس مشواس بٹے گلی خبر کیوں گورکپور پولیس نے چار تینوں کے اندر ٹریکٹر کے ساتھ پانچ سو چوری کی ہوئی اینٹ برامت کرتے ہوئے ایک آروپی کو گرفتار کیا ہے حالانکہ اس گھٹنا کا مکھے آروپی ابھی بھی فرار ہے جس کو پولیس جلد سے جلد گرفتار کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے اس گھٹنا کے بارے میں جانکاری میں لگی ٹیم نے ایک سو بیس کلومیٹر کے بی 36 جگہوں سے سی سی ٹی وی فوٹیج اکٹھا کیا اور اس گھٹنا کا خلاصہ کیا اس پی سی ٹی نے بتایا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے اس گھٹنا کا سفل خلاصہ کیا گیا ہے جنپد گورپور میں اپراد اپرادیوں پر پونتے انکوش لگانے کے انکرم میں تھانا رامگر تال پولیس دوارہ ایک بہت ہی اچھا خلاصہ کیا گیا ہے جنپد میں گیارہ ایوم بارہ کی جو راتری تھی اس کو دو بج کے بیس منٹ پر پکوان ریشٹورنٹ کے باہر تارہ منڈل روڑ پر ایک ٹیٹٹولی کھڑا تھا ایٹوں سے بھرا ہوا جو دن میں ایٹ نہ بک پانے کے کارن وہیں کھڑا رہ گیا تھا اس کو لاوار سستتی میں دیکھ کے ایک چور نے اس ٹیٹٹر کو وہاں سے چالو کر پھر وہ چوری کر کے لے گیا پولیس دوارہ بعد میں اگلے دن جب پولیس کو سوچنا ملی کہ اس طرح کا ٹیٹٹر چوری ہوا ہے تتکال دو ٹیمیں گھٹھت کر ایک اپنی رکشک ویجے گوڑ اپنی رکشک راج کپور کے نیترتوں میں دونوں ٹیموں دوارہ سی سی ٹی وی کھنگال نے شروع کیے اگلی خبر گوڑکپور سے ہے ریلوے لگاتار اپنے یاتریوں کی صوبدہ کو اور بہتر برانے کے لیے لگاتار پریاس کرتے رہتا ہے اب ایسے میں ریلوے نے چاروں جوتی لنگ کے درشن کرانے کے لیے ایک سپیشل ٹرین چلانے کا انوخہ کام کیا ہے اس ٹرین کا نام سودیش درشن ہوگا ٹرین کے مادیم سے یاتری چاروں جوتی لنگ کے درشن کر سکیں گے ٹرین کا سنچالن آئی آر سی ٹی سی کے تحت ہوگا ویکتی اس ٹرین میں سفر کرنے کے لیے پرٹین بھون گومتی نگر لکھنا اوستیت آئی آر سی ٹی سی کاریالے سے سمپر کر سکتے ہیں یا پھر اس کے آدھکاریک ویب سائٹ کے ذریعے بھی آن لائن بکنگ کر سکتے ہیں اس میں یاتریوں کو کھانے پینے کے علاوہ اور بھی کئی سو بدھائیں ملیں گی آل ہی کے دنوں میں کچھ بیچز ڈیولپ کیے گئے ہیں ان کے درشن کرنے کے ان کو دیکھنے کا موقع آپ کو ملے گا یہ جو پوری یوجنا ہے بیسیکلی اس ادیسے کے ساتھ آپ کے بیچ لائیا گیا ہے جس سے کی لو انکم گروپ کے لوگوں کو موقع مل سکے بھارت کے تیر تھستھلوں اور رمنی کستھلوں کو دیکھنے کا ریل کے مادھیم سے اس کی جو سلک ادائیگی ہے اس میں وہ تقریباً پندرہ ہجار روپے کی سلک ادائیگی ہے جس میں آپ کا اس پوری یاترہ کے دوران کھانا پینا رہنا اور گھومنا ساری سلکے اس میں سامل ہیں تو اس میں بیسیکلی جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ پندرہ ہجار روپے کی ادائیگی بھی مشکل ہے ان کے لیے ایم آئی کی فیسلیٹی بیبین بینکوں کے مادھیم سے اپلبد کرائی گئی ہے ابھی کے لیے بس اتنا ہی دیکھتے رہیے نیوز وال انڈیا موسیقی